بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اسٹنڈیز کے مابین ٹی ٹونڈی سیریز خاص طور پر دوسرے ٹی ٹونڈی میج کے حوالے سے انتہائی بری خبر سامنے آئی ہے آج کے زیر نظر ویڈے میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈے کو لائک کریں اور کمر سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیڈ کے مطالق اپنی رائی کے سہار ضرور کریں پاکستان اسٹنڈیز کے مابین اکتش چولائی بروس ہفتہ شدول دوسرا ٹی ٹونڈی میج بھی بارش سے متاثر ہونے کا امکان ہے گیانہ میں ایک کو ویڈر کی پیشن ہوئی کے مطابق دن کے ابتدائی حصے بارش کی توقع اکتر فیصد ہے موسم مستقل طور پر عبرالود رہے گا اور اس علاقے میں توفان کا پندرہ فیصد امکان ہے توفان آنے کے صورت میں گراؤنڈ اور پچھ کی حالت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے جس کے باعث گراؤنڈ کو کیلنے کے لیے غیر محفوظ قرار دے کر میچ منصوب بھی کیا جا سکتا ہے اس سے قبل دونوں ٹیموں کے مابین پہلا ٹی ٹونٹی میچ اول میں کیلا گیا ابتدائی طور پر بارش کی وجہ سے میچ میں تاخیر ہوئی اور نو اول فی اینکس پر میچ شروع کیا گیا گیانے میں تیسرا اور چوتا میچ بھی کیلا جانا ہے اور کیرگن میں مونسون کے سیزن کی وجہ سے یہ میچز بھی بارش سے متاثر ہونے کا امکان ہے پاکستان کے دور اسٹنڈیز کا پہلے ہی بدکسپت آغاز ہوا چونکہ اسٹنڈیز کیمپ میں کوویٹ نائنٹین ٹیس مصفت آنے کے باعث اسٹنڈیز اور اسٹلیز سریز میں تاخیر کی وجہ سے پاکستان کی ٹی ٹونٹی سریز میں میچز کی تعداد پانچ سے کم کر کے چار کر دی گئی تھی اب اگر ہفتے کے روز بارش ہوتی ہے اور میچ ایک گھنٹہ تاخیر کے بعد بھی شروع ہوتا ہے تب بھی کوئی اور کی کٹوٹی نہیں ہوگی اور اگر ایک گھنٹہ سے زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ٹائم کی حساب سے اور کی کٹوٹی ہوگی امید ہے دوستوں کہ اس اپڈیٹ سے آپ بھی مایوس ہو گئے ہوں گے